بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زیڈی کیوائی صاحب کی پر مذہب ناظرین میں آپ کے لئے ایک نیا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہوں جو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پوری دنیا کے ممالک کے حوالے سے میں آپ کو چیدہ چیدہ انفرمیشن ضروری انفرمیشن جو ہوگی کسی ملک کے عبادی کے حوالے سے کرنسی کے حوالے سے وہاں کے کلچر کے حوالے سے اور وہاں کی زبان کے حوالے سے یہ تھوڑی تھوڑی انفرمیشن آپ کو میں دیا کروں گا اپنے ہر بھی لاب میں اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انٹرنیٹ پر تمام دنیا کے ممالک کی انفرمیشن تو پڑی ہے وہ ظاہر ہے انگلیش میں یا مطر زبانوں میں ہیں لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی زبان میں اردو زبان میں اپنے لوگوں کے لئے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنے کے لئے آپ کو یہ انفرمیشن دیا کروں گا چھوٹا سا بھی لاغ ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ دیکھ کر لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور آخر میں میں ایک قد کلام آپ کی نظر کیا کروں گا اپنی آواز میں اس کے لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے انکلت کریں تاکہ میرا اعتماد مزید بحال ہو تو اس حصے میں تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت تو پوری دنیا کی سات اشاریہ سات عرب کے قریب کے لگ بگ آبادی ہے اور سات بریازموں میں یہ دنیا تقسیم ہے جس میں میں اگر ذکر کرنا چاہوں تو ایشیا، افریقہ، آسفریلیا، انٹارککی کا، یورپ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ سات بریازم ہیں جس میں دنیا کے لوگ آباد ہیں اور مختلف رنگ اور نسل اور مختلف کرچل کے حوالے سے آباد ہیں ایک سو ستامن ملک اس وقت پوری دنیا میں ہمارے درمیان ہیں پوری دنیا جو کہ ایک گلوبل بجل کی شکل بھی اختیار کر چکی ہے ایک سو ستامن ممالک میں ایک سو تریپن ایک سو تریانویں ممالک میں ہیں وہ یونائٹل نیشن کے ممبرز ہیں اور باقی اس میں دو یو اینو کے افزربر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تائیوان اور کوسو یہ ایک ہے اس طرح ملا کے ایک سو ستامن ممالک اس وقت پوری دنیا میں آباد ہیں اور اس انترے میں میں اگر بتانا چاہوں تو بریازم ایشیا میں تقریباً سنتالیس ممالک آباد ہیں بریازم افریقہ میں تریپن ممالک آباد ہیں بریازم افریقہ جو کہ بہت بڑا اکنیا کا بریازم ہے اور سویڈیا میں چودہ ممالک ہیں اور اس کے ساتھ آٹھ جو ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں یعنی ان کے ساتھ وہ مل کر اپنی سلسلے کو چلا رہے ہیں اسی طرح یورپ میں اگر کہا جائے تو اس میں فارٹی سی یا تالیس ممالک ہیں تو یہ بھی اپنے دوسرے کے ساتھ روابت میں رہتے ہوئے اپنے سلسلے کو اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں نارتھ امریکہ میں تقریباً تئیس ممالک اور اسی طرح ساؤتھ مہرکہ میں بارہ اور دو ڈیپینڈنٹ ہیں اسی طرح اور انٹارٹیکہ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ سبدی ہوتی ہے بھرو بھی ہوتی ہے تو وہاں آبادی کا تناسب اتنا نہیں ہے اسی طرح لیکن یہ کہ ساتھ بریازموں میں یہ تمام ممالک آباد ہیں اور تمام ممالک کے لوگ بھی آباد ہیں اپنے اپنے سلسلے کو بہت اچھے دیکھیں سے چلا رہے ہیں تو آج کے بی لاکھ میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایلفہ بیٹیکلی اے سے زر تک جتنے بھی ممالک کے دنیا میں آتے ہیں وہ میں آپ کو بتایا کروں گا تو سب سے پہلے تو اے کے حساب سے انٹیگوا اور بار بودا یہ ایک افریقی بریازم چھوٹا سا ملک ہے جس کی لگ بگ آبادی ایک لاکھ سے اوپر یا لگ بگ اس طرح سے ہوگی تو اس کا نام انٹیگوا اور بار بودا ہے اور یہ اپنے سلسلے کو کچھ اس طرح چلا رہا ہے کہ فشری مچھری یہ پکڑتے ہیں اور اس کے حوالے سے اپنی مشہد مشہد کو بھی جلاتے ہیں اور کارٹن کی پیداوار بھی ہوتی ہے اور ٹوریزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ اس ملک میں جزیروں کو دیکھنے جاتے ہیں اس کے علاقے کو دیکھنے جاتے ہیں انٹیگوا اور بار بودا کا دارالحکومت جس کا نام ہے ایسٹی جانز اور اس کی زبان انگلیش ہے انگلیزی زبان بولتے ہیں اور اس کی پرنسی کا نام ہے ایسٹ کریبین ڈالر تو اس کے جنڈے میں پانچ رنگوں کا امتزاج ہے مختلف رنگ ہے جس میں سرخ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دائنومزم آف دا پیپل یہ اضائر کرتا ہے جنڈے میں الٹی وی بنی ہوئی ہے وی شکل بنی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے وکٹری وکٹری کے نام سے یہ کہا جاتا ہے سفید اور نیلا رنگ یہ سی اور سینڈ کے حوالے سے یعنی سمندر کے حوالے سے یہ ظاہر کرتا ہے پیلے رنگ کا جو سورج جس میں بنا ہوئے ہے اس کا مطلب یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاؤننگ آف دا نیو ایرا یہ ایک لوگن سلوگن ہے اس کو یہ ایسے بیان کرتے ہیں اسمانی رنگ جو ہے یہ افریکن برسے کی یہ اکاسی کرتا ہے اس میں جو اسمانی رنگ ہے اس طرح پانچ رنگ ہے اس جنڈے میں تو یہ مختلف رنگ جو ہیں مختلف چیزوں کی اکاسی کرتے ہیں اگر اس کی اضادی کے حوالے سے بات کی جائے تو انیس سو اکاسی میں یہ اضاد ہوا تھا اور بہت ہی تھڑا تھوڑا عرصہ ہوا ہے یہ اضاد ہوئے ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے محشت کو اپنے سلے کو چلاتے ہوئے دنیا کے ساتھ یہ ابھی اس طرح چال رہا ہے اس کی عبادی کا جیسے میں آپ نے بتا دیا اس عبادی کے لحاظ سے اگر میں بتانا چاہوں تو اس میں یہ ہے کہ نانٹی ون اکانویں فیصد جو ہیں وہ بلیک لوگ ہیں سیاہ فارم ہیں اور چار شریعت چار جو ہے پرسن جو ہے وہ مکس جنریشن ہے تو ایک شریعت ساتھ جو ہیں وہ بہت تھوڑے پرسنٹیج میں یہ سفید بام لوگ ہیں اور اسی طرح دوسری اقوام کے لوگ بھی دو شریعت نو پرسنٹ کے قریب ہیں انڈین اور ایشن جن کو کہا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ملک اپنے سلسلے کو چلا رہا ہے اور اچھے دیکھیں چلا رہا ہے ظاہر ہے یہ ترقیب زیر مالک میں شامل ہے لیکن دنیا کی برادری میں یہ بھی ایک شامل ہے انٹیگوہ اور بارگودہ تو یہ تھا انشارٹ محصر سا طرف اس ملک کے حوالے سے جو کہ ایک نام سے شروع ہوتا ہے افریکن گنٹی ہے یہ تو انشاءاللہ نئے ویلاغ میں ایک نئے ملک کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دی جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنی انفرمیشن آپ کیلئے میں نے اکٹھی کی اس کو آپ پسند ہی کریں گے دیکھیں گے سنیں گے بھی اور میری حسنہ ضائع بھی کریں گے تو جیسا آگر میں میں نے یہ بتایا کہ ایک اکلام اور اکلام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہوں گا تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے آئین کا اعلان ہے قرآن اللہ کے آئین کا اعلان ہے قرآن عالم کے لئے رحمت عالم کے لئے رحمت رحمان ہے قرآن ایمان ہے قرآن اللہ کے آئین کا اعلان ہے قرآن تینکیو سو مچ میری ویڈیو کو دیکھنے سننے کے لئے اور انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویلہ کے ساتھ ایک نئے ملک کے ساتھ ان کی انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کی ستنگ سے حاضر ہوں گا دیکھتے ہو سنتے رہیے زیادی کے وائش ساب پیس یوٹیوب افیشل چینل اور میں ہوں زفر شیئر اب تک کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ بات موسیقی